السلام علیکم ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب I hope you all are doing well I hope آپ کی ٹریڈنگ last week اچھی رہی ہوگی اور جو بھی آپ لوگنے غلطیاں کیوں گی چاہے وہ آپ کا stop loss کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یا کوئی بڑے loss کا سامنا کرنا پڑا ہوگا وہ آپ نے اپنی جنرل میں ضرور لکھا ہوگا اور وہ غلطیاں آپ نے point out کیوں گی اور آنے والی week میں ان چیزوں سے آپ آبائیڈ کریں گے اور اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بیانے کی کوشش کریں گے آج چلتے ہیں انالیسز کی طرف بہت important ویڈیو ہے منتلی چارٹ سے لے کے ام 15 تک complete آپ کو انالیسز دوں گا اور ہم دیکھیں گے کہ market آنے والے ایک week میں کیا کس طرح کا behavior جب وہ دے سکتی ہے کس طرح کا behavior دکھا سکتی ہے پورا week market کا trend کیا رہ سکتا ہے market کو ہمیں buy side پہ دیکھنا چاہیے یا market کو یہاں سے نیچے کسی area میں retracement جو ہے وہ لینے آ سکتی ہے یہ بھی دیکھیں گے باقی fundamentally کون کون سے important data ہیں جن پہ ہم نے جو نظر رکھنی ہے اور ان کا کیا impact جو ہے وہ market میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ intra day کے حوالے سے Monday and Tuesday کی جو trades ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا live setup بھی share کروں گا with stop loss آپ کے ساتھ setup share کروں گا کہاں سے آپ نے buying کرنی ہے کہاں سے selling کرنی ہے stop loss کیا ہوگا TP کیا ہوگا so بہت important video ہے skip نہ کیجئے گا اس کو ان تک دیکھیں اور جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور ان کو اپنی trading میں implement کرنا ہے اور پورا week انشاءاللہ جس طرح سے میں آپ کو market کے direction بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے market کو follow کریں گے اپنی trades کو میری analysis regarding جو ہے وہ manage کریں گے انشاءاللہ آپ جو یہاں سے profit بنا سکیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹاٹ کرنے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں کرنلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے لئے اگر آپ ہمیں ہماری یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ بھی مجھے follow کر سکتے ہیں باقی انسٹرگرام کی ایک نیو آئی ڈی میں نے بنائی ہے وہاں پہ مجھے لازمی follow کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے منتلی کا چارٹ میں نے open کیا ہوا ہے gold کا important levels پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں پہ ہمارے پاس بن رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس level تھا جی 2080 کا اور market اگر پچھلے دو ماہ سے دیکھیں یہ منتلی کی جو closing ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 233 پہ تقریباً closing ہوئی ہے اس کی اگر میں آپ کو closing دیکھاؤں یہاں پہ ہے جیس کی closing sorry around 36 پہ اس کی closing ہے پچھلے منت کی جو candle تھی ہماری مارچ کی مارچ کی candle full bullish closing ہوئی ہے اور اس کی closing اگر دیکھیں تو اس candle میں آپ کو کسی قسم کی کوئی week جو ہے وہ ایک بڑی week جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس یہاں پہ اگر دیکھیں آپ اس میں اب کوئی اس طرح کی week نظر نہیں آئے گی مارکٹ نے جسٹ ایک مارو گوزو ٹائپ کی جو candle جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنائی ہے جس میں full volume ہے اور full جو ہے وہ bullish momentum اس candle کے اندر بھرا ہوا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں منتھلی میں ہمارے پاس important levels کونس ہیں اور retracement والا area ہمارے پاس کونس ہے overall دیکھا جائے دیکھیں overall دیکھا جائے تو gold ایک ایسا پیر ہے جو کہ technicals پہ بہت کم چلتا ہے technical basis پہ یا اگر آپ data's کی base پہ دیکھیں data اگر positive آتا ہے تو gold کو sale ہونا چاہیے but gold جو ہے وہ selling میں نہیں جاتا اسی طرح data اگر کوئی negative آتا ہے gold کو buying جانا چاہیے gold selling میں آ جاتا ہے overall دیکھا جائے تو gold fundamentally بہت زیادہ manipulate ہوتا ہے gold ایک ایسا پیر ہے جس میں manipulation بہت زیادہ ایک extreme حد تک جو ہے وہ کی جاتی ہے یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو رکھنی ہوں گے اپنے mind پہ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو liquidity's والے area کا جو zones ہوتے ہیں یا area's ہوتے ہیں liquidity والے وہ آپ لوگوں نے mark کر کے اپنے mind میں لازمی رکھنے چارز پہ mark کر لیں یا آپ کو ایک general idea ہونا چاہیے کون کون سے area's میں market کی liquidity جو ہے وہ پڑی ہے تو liquidity والے area's اگر آپ کو پتا چل جائیں تو آپ smart money جو ہے وہ اپنی trades کو manage کر سکیں گے جس طرح smart money دیکھیں کہاں پہ target کرتا ہے smart money جو ہے ان area's پہ target کرتا ہے جہاں پہ retail buyers یا sellers کی retail traders کی liquidity ہوتی ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس area میں liquidity پڑی ہے وہیں پہ smc کا بھی target smart money کا بھی target ہے سو وہیں سے ہم نے اپنی trade کو pick کرنے کی کوشش کرنی ہے چاہے وہ buy side کی ہو یا وہ sell side کی ہو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس important level منتھلی میں آجاتا ہے لیکن یہ جو closing ہے اس کی جو last month کی closing ہے اس پہ بھی ہمیں ایک level mark کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک level ڈراغ کر لیتا ہوں میں 2236 اس کی closing تھی پچھلی ہمارے پاس مارچ کی اب میں منتھلی کے بعد weekly پہ جاتا ہوں تھوڑا سم week میں اس کا overview دیکھتے ہیں اب weekly کے اندر ہمارے پاس ایک اور level آجاتا ہے یہاں پر جی اکیس سو long term کے لیے اس کے بعد اس کا جو high آجاتا ہے وہ آجاتا ہے جی 2194 ٹھیک ہے 2194 یا 95 اب اس کو consider کر لیں یہ ہمارے پاس چند ایک level ہے جو کہ mid range اس کی بن رہی ہے ٹھیک ہے mid میں اگر market یہاں سے کہیں سے ہمیں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے market retirement لے گی exactly کہاں سے market کی retirement آ سکتی market کتنا اور اوپر جائے گی اور پھر reverse ہوگی یا یہی سے اچھا اس کے بعد اگر میں میں نے یہ جو levels ڈراغ کی ہیں ایک دو اور تین یہ تب بھی جا کے ہمارے valid ہوں گے اگر تو market کہیں سے reversal لیتی ہے اور market کو structure شفٹ ہوتا ہے اور اچھا سا جو یہاں سے ہمیں ایک تو no demand ہمیں ملتی ہے no demand ٹھیک ہے no demand یہاں سے کوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے بعد market اپنا structure شفٹ کرنے کے بعد inducement وارہ complete کرنے کے بعد reversal اگر لیتی ہے تو اگر market drop ہوتی ہے ایک بڑے بڑے time frame پہ بتا رہا ہوں اگر market drop ہوتی ہے تو یہ اس کا retracement بنتا ہے 2236 294 294 2080 but فیلحال میں ان کو نہیں دیکھ رہا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں فیلحال یہ آپ نے consider نہیں کرنے کیونکہ market ایک extreme level کا جو ہے وہ bullish momentum market میں اس time available ہے اب میں آپ مارک کرنے اور ایسا کون سا level ہوگا جہاں سے market ایک strong rejection لے سکتی ہے اور پھر ہمیں selling میں اتنے جیکنے کو بھی لے گئے اب ایسا نہیں کہ 20 pips 50 pips کی 20 pips کی selling آگئی 50 کی آگئی 100 کی آگئی وہ selling میں نہیں consider کر رہا میں بڑی selling دیکھ رہا ہوں 500 pips 300 pips minimum دیکھیں اس کے لئے ہم m5 m15 دیکھیں 50 100 pips ہمیں مل جاتے اب اس کے بعد weekly کے بعد weekly میں ہمارے پاس چند ایک levels تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ ہمارے پاس important key levels done ہو گیا آگئے ہم daily پہ چلتے اب daily میں دیکھیں گے market کے سب سے بہت ری ٹرائس میٹ دیکھیں گے market نے یہاں سے کیا کیا daily میں دیکھا جائے تو مارچ کے مہینے میں جیسی market فبری کا end جب اور آتا یہاں سے market bullish momentum آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد market constantly اوپر جاتی ہے اور یہ area market کا 215 پچانمے والا ریجیکشن لیتی ہے اور کچھ ٹائم یہاں پہ consolidate کرتی ہے ٹھیک ہے جس کا low market اکی سو پچاس 49 48 والا لگاتی ہے اور high جو یہ تھا پھر اکی liquidity اٹھاتی ہے پھر selling میں اور پھر یہاں سے market break کر کے دوبارہ جو ہے اوپر جانے کی کوشش کرتی 23 کا اب اس کے بعد ہم نے دو چنین دیکھ لیں کہ market یہاں سے moment market میں آنا شروع ہوا تھا اور پھر یہاں جا کے کچھ نہ کچھ جو وہ drop ہوا اور market consolidation کرنے لگ consolidate کرنے کے بعد دوبارہ پھر جیسے یہاں سے دیکھیں 25 مارچ کو جیسے نیو ویک سٹارٹ ہوتا 25 مارچ کو یہاں پہ دیکھیں 25 مارچ کو جیسے نیو ویک سٹارٹ ہوتا ہے دوبارہ market ایک بولیش momentum پکڑتی ہے اور پھر buy سائٹ پہ جاننا شروع کر دیتی ہے پھر وہی چیز اگر دیکھیں فرائیڈے کی بات کریں حالانکہ closing کو ایک تو مومنٹم بھی نہیں آتا یہاں پہ دیکھا جائے تو market سیل سائٹ پہ آئی تھی فرائیڈے کو مارکٹ نے سیلرز کی ایک تو ان کی لیکویڈیٹی اٹھائی اور یہاں سے بائیرز کو ریموو کیا میں اس تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کینڈل سے ہمیں کیا پتا چال تریب کی ہے اور یہاں سے جتنے بھی لوگ سیلنگ کر رہے تھے سیلنگ کس بیس پہ لوگ نے کی تھی کہ ڈیٹا پوزیٹی آئے گا ڈیٹا کون سا تھا آن امپلائیمیٹ کلیم کا اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹا جو ہمارے پاس ان ایف پی کا دیٹا تھا تھے ہر کوئی ایک سیلنگ آئے گا اور اس کی وجہ سے گول سیلنگ میں جائے گا ٹھیک ہے اور تقریبا اکیس پچاس بائیس پچاس بائیس آٹھ والا ایریا مارکٹ یا اگر اس سے بھی ڈراپ ہوتی ہے تو بائیس چالیس اٹھ ایریا مارکٹ ٹسٹ کرنے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز کیا شو کرتی ہے ایک تو یہاں سے بائیس ٹرپ ہوئے جو لوگ یہاں سے بائیس کر رہے تھے جن لوگ نے یہاں سے بائی کیا تھا ان کی لیکویڈیٹی یہاں پر تھی سیلرز جو تھے وہ یہاں سے سیل کر بیٹھے ہوئے تھے ان کی لیکویڈیٹی یہاں پر تھی ٹھیک ہے اپ سائٹ پہ یہ جو ایریا تھا بائیس سو پچانمے سے لے تی سو بائیس سو پچانمے سے لے کے ٹونٹی تھری ہنڈر والا جو ایریا تھا یا تی سو پانچ تی سو آٹھ والا جو ایریا تھا یہ لیکویڈیٹی سے بڑا ہوا تھا سیل سائٹ کے لیکویڈیٹی سے ٹھیک ہے تو مارکٹ نے دونوں سائٹ کے لیکویڈیٹی اٹھائی اور مارکٹ اپ سائٹ پہ چلی گئی اور ہائی لگایا وہ ٹونٹی تھرٹی تھرٹی ٹو کا ہائی لگایا اور تھرٹی پہ کلوزنگ دی مارکٹ نے آگے دیکھتے اب یہاں تک ہمیں سمجھ آگی اب ہم تھوڑا سا ریٹریسمنٹ والا اگیا فائنڈ کریں گے بل فرس مارکٹ یہاں سے اگر ریٹریسمنٹ لیتی ہے تو کہاں تک اس کی ریٹریسمنٹ بن سکتی ہے یہاں پہ ہم ریٹریسمنٹ ٹول اپن کریں گے یہاں سے مارکٹ بھائی جانا شروع ہوئی تھی اور یہاں دیکھ ہم مارک کریں تو تقریبا 2236 سے لے 2216 یہ ایک ایمپارٹن لیول لانگ ٹرم کے لیے بنتا ہے جہاں پہ مارکٹ کو ٹکنیکل یہ بنتا ہے نیچرل مو کے لیے مارکٹ کو ریٹریسمنٹ یہاں تک کرنی چاہیے نیچرل مو کی بات کر ہوں بٹ میں نے جو پہلے آپ کو بتایا کہ گول جو ہے ایک تو فنڈامنٹل بہت ایفیکٹ کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ فنڈامنٹل کے علاوہ بھی مینپلیشن جو ہے اس میں ایک ایک سٹریم حد کی جاتی ہے تو ٹکنیکل اور ایک نیچرل مو کے لیے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ریٹریسمنٹ ضروری ہوتی ہے تو ریٹریسمنٹ گول کی یہاں تک بنتی ہے ٹکنیکل بیس پہ بتا رہوں یہاں تک ریٹریسمنٹ بنتی بنتی ہے اب مارکٹ کہاں سے ریورسل لے سکتی ہے ایک تو ہوتا وہ ایک ٹرنڈ ہے وہ فیل حال بولیش ہے ابھی تک مارکٹ کا لانگ ٹرم ٹرنڈ شفٹ نہیں ہوا اب ہم آگے دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہم نے پتا کر لیا جی کہ مارکٹ ہی ڈیلی کی یہاں تک ریٹریسمنٹ بن سکتی ہے ایج فور پہ جلتے ایج فور تیسو پانچ دوسرا لیول ہمارے پاس یہ آرہا جی بائی سو ایج ٹھیک ہے یہ ایمپارٹن لیول ہے یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ٹھیک بائی سو ایج یہ ایمپارٹن لیول ہے اور تیسو پانچ یہ ایمپارٹن لیول ہے اب میں آپ کو بتات ہوں مارکٹ کہا تک آ سکتی فیئر ویلیو گیپ پڑا ہو ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ مارکٹ کو یہ فیئر ویلیو گیپ جو ہے وہ فیل کرنا چاہیے اور یہ سارا کا سارا اس طرح سے اب مارکٹ یہاں پر ہے اس کو فیئر ویلیو گیپ 80% 80% جو وہ فیل کرنا چاہیے مارکٹ جب بھی ایک بات میری یاد رکھی گا جب بھی کہیں بھی کوئی فیئر ویلیو گیپ چھوڑ کے جاتی ہے تو ویلیڈ تب بھی کنسیڈر ہوتی ہے جب اس کو 80% 60 to 80% 60 to 80% مارکٹ اس کو فیل کرے جتنا بھی فیئر ویلیو گیپ ایریا ایس پوز کہنے اتنا ایریا آپ کے پاس آ رہے اور اگر اتنا فیل ہو جاتا ہے یہ والا فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے والا فیل ہو جاتا ہے اور یہ والا رہ جاتا ہے یہ فیل ہوتا ہے اور اگر پینڈنگ رہ جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو والد فیر ویل گیپ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ فیر ویل گیپ میٹیگیٹ ہو گیا ہے اور یہ مارکٹ دوبارہ اپنی ڈریکشن پر دے سکتی ہے پہلی چیز ہم نے یہ ملی ہے کہ مارکٹ نے فیر ویل گیپ چھوڑا ہو ہے کہا سے کہا تک ہے 2296 سے چھوڑے ٹائم فریم پہ چلیں گے اور چیز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا فرائیڈے کا لو تھا ٹھیک ہے فرائیڈے کا لو تقریبا 2267 68 تھا اگر اس میں ہم ریٹریسمنٹ اپلائی کریں یہاں سے لو لیتے یہ ہائی لیتے تو پھر کہاں پہ ریٹریسمنٹ بن رہی ہے یہ ریٹریسمنٹ بن رہی ہے جی آراؤنڈ اس ایریا میں جو کہ 2300 سے لے 2292 اور 2300 2292 سے لے 2300 تک ہماری فیب ریٹریسمنٹ بن رہی ہے جو کہ گولڈن زون بنتا ہے ہمارا یہاں پہ میں لکھ دیتا ٹھیک ہے گولڈن زون فیب ریٹریسمنٹ گولڈن زون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی دوسری چیز ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ آگئی اچھ فور میں یہی چیزیں ہمیں ملی ہیں باقی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں اس طرح کوئی بھی چیز نہیں ملی ایک لوز ہیں ان کے نیچے ہو سکتی ہے بائی سو اٹھ سٹ کے نیچے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جس ایک فیئر ویلیو گیپ تھا اور باقی یہ ہمارے پاس تیس سات والا جو ایک ایمپارٹن لیول بن رہا ہے اچھ پہ جاتے ہیں اچھ جانے کے بعد ہمیں ریٹریسمنٹ دیکھیں تو یہ کہاں تک یہ بھی بن رہی ہے اگر ہم نزدیک ترین کی دیکھتے ہیں اگر ہم فائنڈ کریں کوشش کریں بائیس سو اسی لیتے اور یہ اس کا ہائی لے لیتے تینتیس سو اکتیس پتیس ٹھیک ہے تو تب ہماری ریٹریسمنٹ بنتی ہے یہ والی اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ ہماری ریٹریسمنٹ بنتی ہے اچ بان کی اگر ہم نیریس لو اور لاس ہائی دیکھیں یہ اس کا ریسنٹ لو ہے یہ والا لو بھی فرائیڈ کا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ نے ایک ایک نیو لو بن دیکھا بات اس کے بعد ایک اور لو ہے جو کہ اس کو لو ہے اور یہ اس کا لو ہے تو اس لو ہائی سے لے کے ہائیر ہائی جو لاسٹ ہائیر ہائی ہے اس تک اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ والا ایریا بن رہا میں اس کا color چینج کر دیتا ہوں رڈ کر لیتا مان فیب ری ٹریس میٹ ٹھیک ہے اور نیچے والا ہمارے پاس آگیا اچ فار اب مارکٹ میں میں یہ سمجھ رہا ہوں منڈے کو مارکٹ یہ ہمارے پاس closing ہے منڈے کو مارکٹ میں یہ سمجھ داؤ اگر ایک تو gap up open ہو سکتی ہے gap up means مارکٹ کچھ اس طرح اپن ہو سکتی ہے تیس اکتیس اس کا ہائی تھا 32 اس کا ہائی تھا اور تیس پہ closing ہے تقریبا تو یہاں سے اگر 33 34 سے مارکٹ open ہوتی ہے اور تھوڑا سا اوپر جاتی ہے پچاس تک جاتی مکسیمم 23 50 والے ایریا میں اگر آپ کو مارکٹ جاتی بھی ہوگا اور اس کے بعد مارکٹ کا ڈراب ہوتی ہے تقریبا یہ ایچ ون کی فیب ری 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 سمیٹ جو ہے یہ ہاں سے مارکٹ کے ری ورسل کے چانسز جو ہوں گے یہ ہاں سے مارکٹ جو ہے ایک ری سل لے سکتی ہے اگر اس کو ری سپکٹ نہیں دیتی تو دین اچ فور کی جو ری 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 ٹری تین چیزیں آگئی فیر ویلیو گیپ سیکنڈ چیز اچ ون کی ری 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 سمیٹ تر چیز اچ فور کی ری 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 تو میں کچھ اس طرح مارکٹ کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ منڈے کو اگر مارکٹ ان کیز گیپ اپ اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ کچھ اوپر جاتی ہے تیس چالیز پینت پچاس والے ایڈیا کو ٹسٹ کرتی ہے جیسے ہمیں کچھ اس شیپ کی اس شیپ کا پیٹرن ملتا ہے یہ یہ پہ نوٹ کر لیجی گا جو میں آپ کو بتانے جا ہوں مارکٹ کچھ اس سے اوپر جاتی ہے کچھ اس شیپ کا پیٹرن ملتا ہے اس طرح کچھ اس طرح اگر آپ پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے یہ پہ اس طرح مارکٹ آپ کا رینج میں جاتی ہے یہاں پہ کنسولیڈیشن کرتی ہے یہ آپ سیلنگ کریں گے یہ جو گیپ ڈاؤن ہوگا گیپ اپ ہوگا آپ کا یہ کلوزنگ ہے نا مارکٹ یہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا اور پھر اس گیپ اپ پہ آکے مارکٹ کیسے ریاکٹ کرتی ہے سم ٹائم آپ کو پتا ہے مارکٹ گیپ آپ سے اگر ریورس ہو جاتی ہے اور سم ٹائم مارکٹ کیا کرتی ہے گیپ اپ فیل کرنے کی بات کنٹینیو کرتی ہے اس ہی سم ڈریکشن میں ٹھیک ہے گیپ اپ اپ ہوا تھا اس کو فیل کیا دوبارہ آئی اور پھر ڈاؤن سائیڈ پہ کنٹینیو کرتی ہے ہمارے پاس پہلا بائنگ زون ہوگا تیسو پانچ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں تیسو پانچ سے لے تقریباً تیسو نو یہ مارک کر لیں یہاں سے ہم بائنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہمارا سٹاپ لوس ہو کا یہ میں آپ کا م فیفٹین پہ جا پر پر سیٹ اپ دیتا ہوں ٹھیک ہے کا اچھ فور کا بھی پیدا چل گیا اب اگر دیکھا جائے مارکٹ اس ایریا میں آپ کو ملتی ہے تیسو پانچ چھ سے لے تیسو نو تک یہ جو ایریا ہے مارک کر دیتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں بائنگ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں سے آپ نے بائنگ کرنی ہے چل جی پرائس بھی منشل کر لیتا ہوں تیسو پانچ سے لے تیسو نو یہ جو ایریا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے بائنگ بنانی ہے اور یہاں سے ہم لوگ بائنگ میں بیٹھیں گے اور اس میں ہمارا سٹاپ لوس کہاں پہ ہو سکتا یہاں سے ہم لانگ پوزیشن اوپن کریں گے سٹاپ لوس ہمارا ہوگا جی تقریبا یہ والا یہ ہمارا سٹاپ لوس ہوگا کس پچانمے کا سو ری بائیس پچانمے کا اور ٹی پی پی ہمارے پاس اگین جو ہے پہلی چیز تو یہاں تک ہائی مارکٹ بناتی اکیس چالیس تیس چالیس تیس پچاس والے ایریا میں تو وہاں تک آپ ٹی پی رکھے مارکٹ میں بائنگ میں بیٹ سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو مارکٹ میں بائنگ پوزیشن نہیں ملتی دوسری بائنگ ہماری یہ فیب ری ٹریس میں والے ایریا مارکٹ دیفینیٹ ریورسل لے سکتی ہے بائنس بانمی سے لے جو کے ہائی بنتا ہے اس کا بھی تقریباً تیس ہو تک ٹھیک ہے تو یہاں سے مارکٹ ایک اچھا سا ریورسل جو وہ لے سکتی ہے اور یہاں سے بائنگ کی طرف بیٹھیں گے سیلنگ کہاں بن سکتی اب سیل کا بتاتا ہوں یہ ہمارا بائنگ آگیا اب ہم سیل کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے سیل ہم کہاں سے کریں گے سیلنگ کچھ اس طرح ہوگی اگر مارکٹ سپوز کریں یہاں سے اوپر جاتی ہے اور اس طرح کوئی وک لگاتی ہے اس طرح کینڈل ایک تو یہ اس کی وک ہوتی ہے ہائی جو بھی لگاتی 38 کا لگاتی ہے 40 کا لگاتی ہے 50 کا 60 جو بھی لگاتی ہے whatever کلوزنگ اگر اس لیول سے نیچے 23 23 23 23 نیچے اگر کلوزنگ یہاں پہ کی ہو جاتی ہے 23 28 23 29 29 26 اس ایریا میں اگر آپ کو کلوزنگ ملتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ کریں گے کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں سپوز کریں مارکٹ اس طرح اوپر جاتی ہے یہاں سے کوئی وک لگاتی ہے لکویڈیٹی سویپ کرتی ہے اور پھر کلوزنگ یہاں پہ دے دیتی ہے سیریا میں یہ بائنگ مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے دوبارہ نیچے آتی ہے اور یہاں پہ اسے کنسولیڈیٹ کرتی ہے تو اب دیکھیں گے کہ مارکٹ ایک دفعہ یہ جو رینج بنائے گی اس کے ہائی کی لکویڈیٹی اسے سویپ کرے اور جیسے ہی لکویڈیٹی سویپ کرے چھوٹے ٹائم فریم پہ 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 بریک کرے لکویڈیٹی اٹھائے اور پھر اس کے بعد کنسولیڈیٹی کرے اب کس کی لکویڈیٹی اٹھائے گی جتنے بھی یہاں پہ سیلرز کو مارکٹ اکمولیٹ کری ہے ان کی لکویڈیٹی یہاں سے سویپ کرے گی لکویڈیٹی اٹھانے کے بعد پھر مارکٹ میں ایک چانس بن سکتا ہے کہ سیلنگ میں آئے تارگٹ ہمارے کون سے ہوں گے تیس دیس تیس بیس تیس پچیس نیچے کے دکھا جائے تو تیس چھے اور تیس ہمارا تیس پانچ تیس ہمارا ہمارا ٹی پی ہوگا یہ ہمارے کچھ ٹی پی ہوں گے سیلنگ کیسے کریں گے وہ بتاتا ہوں یہ پہ سپوس کریں مارکٹ اس طرح کا پرائس بیہیوئر شو کرتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ کریں گے اور جو بھی ہائی ہوگا اس سٹرکچر کا اس لیکویڈیٹی کا وہ آپ ہائی رکھیں گے سٹرپ لوز صحیح ہے اور یہاں سے آپ ریسک ریوارڈ کے ساتھ یہاں پہ کل کی ٹریڈ جو منیج کر سکتے بائنگ میں نے آپ بتا دیا سیلنگ بھی بتا دیا ایک اور بائنگ بتاتا ہوں وہ کہاں سے بنے گی وہ ہم کیسے لیں گے لیٹس مارکٹ جو ہے اس کو بریک کرتی ہے گیپ آپ پر گیپ ڈاؤن جو بھی گیپ آپ کی پی 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 چھے کر لی ہے اس طرح کی آپ کو کینڈل یہاں پر نظر آتی جس طرح منتھلی میں کینڈل نظر آرہی ہمیں معروض وزو ٹائپ فل والیوم والی فل پوٹینشل والی بائی سائیڈ کا پوٹینشل جس میں بر بر کے موجود ہو یہاں سے مارکٹ بریک کرے اس ایریا کو اگر ہولڈ کرتی ہے سسٹین کرتی ہے تھرٹی سے لے کے تھرٹی فائی والی ایریا کو تھرٹی سے لے کے تھرٹی فائی والی ایریا اس کو اگر ہولڈ کرتی ہے مارکٹ اپ سائیڈ سٹین نظر آتی ہے اگر ڈاؤن سائیڈ سے لیکوڈی اٹھا دی ہے تو والن گوڈ ہو جائے گا اس لیکوڈی کے لو کا آپ رکھیں گے جی اصل ٹھیک ہے یہ اس لیکوڈی کے لو کا آپ رکھیں گے اصل اور یہاں سے آپ کریں گے بائنگ ٹھیک ہے یہاں سے بائنگ کریں گے اور ٹی پی آپ جائے وہ اپن رکھ دیں گے یہ سٹریٹیجی ہماری بائنگ کی ایک سیلنگ کی بتا چکا ہوں دو بائنگ کی بتا چکا بلکہ تین بائنگ کی بتا چکا ہوں کو آئی ہوپ یہ چیزیں آپ کے جنرل سی پی پلس سی پی بہت امپارٹن ڈائٹا پھر وینست کو ہی کروڈ ایل اٹھا بہت آتا ہے فو ایم سی میٹنگ منٹس فائٹل بجٹ بیلنس یہ ڈیٹا سے آگے چلتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تھسٹے کو دیکھتے ہیں کور پی پی آئی پی آئی منتلی اور جنرل پی پی آئی دو ڈیٹا آنی پلائیمنٹ کلیم تیسرا امپارٹن اور میجر ڈیٹا ہے اور لاسٹ میں دس بجے ہمارے پاس تھرٹی یر بانڈ اکشن ہے یہ بھی امپارٹنڈ ڈیٹا ہے نیچرل کے سٹوریج اور فو ایم سی میبر ویلیمز کے سپیکس یہ لاو امپیکٹ ڈیٹا سے ان کو اگنور کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی فرائیڈے کو پریلیم یونٹ آف میئر کنزیومر سنٹیمنٹس امپارٹن ڈیٹا ہے بٹ اس لیول کا نہیں ہے جس طرح کے پی پی آئی اور سی پی آئی کے ڈیٹا سے میڈیم امپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں لاو امپیکٹ بھی نہیں بٹ اس کا بھی ایک میڈیم سا امپیکٹ آتا ہے مارکٹ میں ساٹھ سترہ سی پیپ سو پیپس مارکٹ آہ دے دیتی ہے اس کے بھی آہ اس کے افیکٹ بھی مارکٹ میں ترہا جاتا ہے گول کی بات کر رہا ہوں تو یہ کچھ ڈیٹا ہیں منڈیٹ یوسٹے کو کچھ خاص ہمیں فنڈامنٹلی مارکٹ میں کوئی بڑا امپیکٹ ڈیٹا کی بیس پہ نہیں آنے والا کوئی وار سیچویشن ہوتی ہے وہ ایک علاق چیز ہے کہیں پہ ارتکویک آ جاتا ہے وہ ایک علاق چیز ہے کہیں پہ کوئی بڑی اکانویز کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی وار چلنے چلنی شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی کرائسس شروع ہو جاتے ہیں کوئی تینشن کریٹ ہوتی ہیں وہ ایک علاق چیز ہیں بٹ یہ جو ڈیٹا ہیں جو کہ یو ایس کی اکانویز سے لنکٹ ہیں ان ڈیٹا کی بیس پہ منڈی ٹیوزڈے ٹینشن فری ہو جائیں کوئی خاص موف نہیں آئے گا منڈے اور ٹیوزڈے آپ نے جس ٹیکنیکل موفی دیکھنا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب ڈیٹا دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں مارکٹ اس کو بریک کر کے یہاں سے کوئی لیکوڈیٹی اٹھاتی ہے تو یہاں سے ہم سیلنگ کریں گے لیکوڈیٹی اٹھائے بغیر بھی let's say مارکٹ کیا کرتی ہے یہاں سے کوئی ہمیں یہاں سے ہی ریورسل کا سائن اس لیول بیٹھیں گے بٹ ہم نے چھوٹے ٹائم فریم پہ ہم پہ سٹرکچر شفٹ جو ہے وہ لازمی کنفرم کرنا ہے اچھا پہلی چیز یہ ہو گئی اس بیس پہ سیلنگ دوسری چیز یہ ہے لیکوڈیٹی اٹھائے اور پھر اس بیس پہ سیلنگ جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہ تین سے چار پوسیبیلٹیز ہیں جو کہ پراپر سٹ اپس میں نے آپ کو بتایا کہاں سے کیسے سیلنگ کریں گے کیسے بائنگ کریں گے کیا اگر مارکٹ کیسے پرائیس بیہیور کیسا شو کرے گی تو ہم اس پرائیس سیکشن کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو بائے میں اپن کریں گے یا سیل میں اپن کریں گے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئی ہے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں ایک اور چیز مجھے یہاں پہ نظر آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لٹسے شارٹ ٹیم کے لیے انٹرا ڈے کے لیے چھوٹے سے اگر آپ نے یہاں پہ پیپس کور کرنے تو یہ ہمارے پاس ایک او بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ او بھی ہے ہمارا لٹسے مارکٹ کیا کرتی ہے یہاں سے اوپر جاتی ہے اس کو بریک کرتی ہے اور کوئی بھی ہائی لگاتی ہے لائک پہ انتیس چھتیس کا لگا دیتی ہے چالیس تک چلی جاتی ہے اٹھتیس تک چلی جاتی ہے یہاں سے کہیں نہ کہیں اگر مارکٹ ریورسل کا سائن دیتی ہے ریورس ہوتی ہے مارکٹ تو بارہ اس او بھی میں آپ کو ملتی ہے اس آرڈر بلاک پہ تو یہاں سے آپ اپنی کیا بنائیں گے بائنگ کریں گے یہاں سے آپ بائنگ کریں گے اور یہاں والے جو آپ کی بائنگ ہوگی اس کا سٹاپ روز تقریباً آپ کا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بائنگ آپ کی بنے گی جی بیس سے لے کے چوبیس ڈیپینڈز کے آپ کو کس طرح کا مارکٹ جو بہیوئر ہے وہ کس طرح کا شو کرتی ہے تو بیس سے لے کے چوبیس سے بائنگ کریں گے پندرہ کا آپ کا سٹاپ روز ہوگا ففٹی پپس کا بیس سے اگر بائنگ کرتے ہیں تو ففٹی پپس کا آپ کا سٹاپ روز ہے اور جو ٹی پی ہوگا آپ کا وہ تقریباً یہاں تک کا ہو سکتا ہے باقی اگر آپ جسٹ اس کے لوگ کا سٹاپ روز رکھ کے چلنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کیسے کریں گے مارکٹ جیسے اس او بی میں آئے گی یہاں سے انٹری بنائیں گے یہ آپ کا سٹاپ روز ہوگا 2318 کا سٹاپ روز اور انٹری آپ کی ہوگی 232224 یہ انٹری ہوگی اور ٹی پی آپ کے 2330 والے ہوں گے تو یہ کچھ آپ کا سٹاپ بن سکتا ہے منڈے کو ڈیپینڈز کے مارکٹ اس طرح کا پرائس بہیوئر جو ہے وہ آپ کے سامنے شو کرتی ہے تو یہ کچھ سٹاپس ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتا ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا کمیٹ کر دیں اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے اس طرح کنٹن جو بلاتا رہوں گا اور باقی ہماری کے پری کمیونٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈس اپ کی یا ٹیلیگرام کی تو اس کے لیے آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یوٹیو پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن سے جوائن کر سکتے ہیں ڈک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ڈی ایم کریں میں آپ کو اپنے کمیونٹی میں ایڈز کر دوں گا تینکیو رواجنگ دا ویڈیو سٹے بلسٹ اللہ حافظ تینکیو رواجنگ دا ویڈیو دا ویڈیو دا ویڈیو دا